جی اسلام علیکم دوستو آج ہم اجتماع کے تیسرے روز بروز سنڈے چار جون دوزار تیس اجتماع گاہ میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں انسار بیٹھے باہر قبرونی منظر آپ نے دیکھ لیا ہمارے افریقن بھائیوں کے ساتھ تلکی بات چیت ہوئی اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں انسار بیٹھے کے اندر اس وقت کیا چال رہا ہے ساری جو انفرمیشن معلوماتی پروگرام چال رہا ہے اسائلم جو ہوتی ہے جو لوگ ستائے ہوئے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں جرمنی میں بنیادی معلومات کیا ہوتا ہے کس طرح یہ ہوتا ہے سارا سیسٹم اس کے انطلب لوگوں کو جو انفرمیشن سٹینڈ اس کے پر آنے جواندی کے لئے کن سکیں مر سکیں انجنیٹ میں جا کے وہاں پہ خطبات سن سکیں یہ ممکن نہیں ہے وہاں کام کچھ میں کچھ پتران سب کرنا نہیں کام کے لئے کام نہیں ہے تو پہلے کام کے لئے کام کیس لگی ہوئی ہے آپ نے کام کے لئے بیٹر ہے کہ وہ کام ملاب تھا یا وہ بہتر ہے تو اس کے کام کے لئے کام کیس کریں اور اس پر لے کام کیس کریں کیا ان کے لئے زیادہ فائد ہے ان کے لئے کام کیس کریں دوست نے پوچھے کہ اگر جو دوست یہاں پہ نوجوان آتے ہیں تو یہاں پہ بہتر کام کیجازی مل جاتی تو کیا بہتر ہے کام کریں کہ وہ سٹیڈی کریں یا اس پر لگ کر رہے تو جو سٹیڈی ہے یا اس پر لگ ہے وہ ہمیشہ بہتر رہے گی کام کرنے سے سٹیڈی اپر کرنی ہے تو اس کے لئے لیکن آپ کو اس کی اجازت آپ کے پاس ہوئے چاہیے کہ یہاں پہ آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ زیدگی بہر میں کوئی مشکل ہی ہوگی کام ہمیشہ ملے گا اور اس کی نیمہ پہ ترقی پہ ہمیشہ ہوتے رہے گا اگر آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک میں میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے یہ زم پہ مانتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کرزہ لے کے یہاں پہ آتے ہیں اور یہ زید میں مشکل ہوتی ہے دباہ ہوتا ہے پرشانی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کام کرنا ہے اگر وہ الیگل ہے تو الیگل ہی تو پیسے واپس پاکسر بجھانے ہیں تاکہ کرزہ اُتر سکتا ہے بعض این کو پیسے بجھانے ہیں شادی کروانی ہے بغیرہ وہاں وہ بات اپنی طرح جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت میں اگر آپ آوسپل لوگ موم لیتے ہیں تھوڑے پیسوں میں اگر آپ یہ آوسپل لوگ کھا لیتے ہیں دو ڈائی سال کرنا ہے آپ کی جنرلی میں بنیاد بننے گی آپ کی ایسی بنیاد بنے گی کہ تمیشہ آپ کی جو کمائی میں بڑھائی آتی جائے گی فرکت بھی ہوگی اس بنیاد پر کہ آپ نے اس کے حلال کمائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ ہمیشہ آپ کی کمائی میں بڑھتے جائیں گے کام میں بھی بڑھتے جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کی ایکوالیفیکیشن ہے آپ کسی توقت جا کے ایکوالیفیکیشن میں آگر مزید ٹریڈنگ دے کے اور ہائیلی ایکوالیفائیڈ ہو سکتے ہیں یہ ہمیشہ اس میں نہیں کرتے ہیں اس لیے آوسپل لوگ کرنے گا اگر کر سکتے ہیں تو ہمیشہ آوس کرتے ہیں اس کی جو رکوائرمنٹ ہے وہ اگر آپ ٹھیک مہین گے بھی اچھے مہینے میں کوئی کر دیتے ہیں تو وہ چیز کرتے ہیں کہ اس کو بلائیویش جلیں گے یا ڈھارہ مہینے کے بعد چیز کریں نہیں وہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ کو پھر آوسپل لوگوں میں جا کے بات کرنے ہوگی یہ آپ نے یہ رکوائرمنٹس کوئی کر لی ہے اصل میں رکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے کہا یہاں پہ آم ہی میں نے ڈوچھلا تکیہ میں کورس آسوای کیا ہے کام کر رہے ہیں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خرچہ کو تو اٹھا رہے ہیں آپ کی خلاف کوئی پلیس کے اس نہیں ہے آپ قانون جو یا کی جو بھائی کے اس کے اوپر چاہ رہے ہیں بغیرہ 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 مدب اس موشنے کا بیزہ بان چکے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے تو اسے تائم ڈکتے ہیں اگر اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے مینے بعد سارے پورے کرنی ہیں تو اتنی جدیری ہوگا اس پر ٹائم لگے گا کہ وہ ٹھیک ہے دو مینے تین مینے چار مینے چھے مینے اب یہ کہ یہ واقعی طرح اب یہ کام کر رہا ہے چکس اور یہ اپنی خرچیں کو تو اٹھا سکتا ہے اور یہ پھر پکائیدی سے زبان بھی سیکھ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ اس پر اٹھا سکتا ہے لیکن ٹھوسر ٹائم بھائے گا لیکن ضروری نہیں کہ کوئی اٹھارہ مینے لیکن بھائے سامنے یہ بات آتی ہے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جنرل کو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ خود اپنی خرچے سے کرو ہم نہیں خرچہ دیں گے تو یہاں پہ انسرت ہے اب جائیں گے اس ٹائم پہ اب انہاں لگایا بھی ہوا کہ جس نے آئیں سے لے کے بھی سوائی کورس کرنے کو علوشت میں کر سکتے ہیں یہ ساڑ ڈیٹس ہے پہلے بھی کیا گیا تھا لیکن لوگ جو یہ مینٹم سوک ہی ہوئی تھی اور دو اس کے بعد زیرو اور وہ کورس بھی آن لائن تھا آن لائن سے شامل ہونا تھا آن لائن شامل ہوکے سنا تھا آخر میں ٹیسٹ کرنا تھا لیکن یہ بات ہے کہ مینٹ ہونی چاہیے کہ میں نے جو ہے یہ جنرل ایکسپٹ کی ہے میں نے مینٹ کرنی ہے اور میں نے اب اس پہ چھوڑنا نہیں ہے آپ کی مدد کریں گے انچانا لیکن پہلا سٹیپ آپ پہ خود اٹھانا ہوں میں یہ اصل کرنا چاہتا تھا ایک جو بات یہ تھی کہ جو میں خود بیچ میں ملازم کرتا ہوں خاص طور پر جو یہ اسائلنگ کے کیسی سبھی گیا رہا کے مطلب ہیں تو ڈولڈنگ کا جو مسئلہ ہے ہم لوگوں راتسوس میں جو بھی متعلقات دوستوں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیار کیس پر بات بھی ہوتی ہے کہ دوستوں نے اہم دی دوستوں نے کیا ہوا ہے کہ اگر وہ یہاں یورپ جب آئے تو انہوں نے اگر کوئی کیس کروا لیا ہے اور جب کیس کروا لیا ہے تو آگے کیس انہوں نے یہاں کروایا تو ان کو ڈولڈنگ کوئی چانس نہیں کہ وہ ہندر پرسن ان کو لگا جاتے ہیں وہ لگ بھی جاتے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب جماعت کے لئے سیٹیفیٹ کی ترخواست جاتے ہیں وہاں وہ تو دلی نہیں ہوتی میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ جو راتس میں کام کرتے ہیں اگر ایک نام بشیر ہے تو اس نے محمد احمد کو کر کے ادھر سے بھی شیٹیفیر لیا وہ سہی لیا ہوگا اور دوسرا وہاں ان کا ٹریس ہوگا ہے یورپی طرف سے وہ اور ہے تو اس وجہ سے ایسی چیزیں ہیں جو ڈولڈنگ بغیرہ لگ جاتی ہیں تو بہت مشکل چانس ہو جاتا ہے سامنڈی کے لئے خاص طور پر میں تو میرے موہ جبان اس وقت بند ہوتی ہے نہیں کر سکتا ہوتا بات لیکن حضور کا فوڈو ضرور دکھا دے تھا ان کا یہی معاملہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے نام غلط دیئے اور ڈولڈی گنٹی لگی ہوئی ہیں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کو ہم بخود بھی سوہ کے قریب مفتری فرمالک کے لوگ پلیس کے ساتھ رپورٹ کرتا ہوں ان کی مزد ہمارا ایک سسٹم ہے لیکن اندھیوں کے لئے یہ ضرورت آپ کو کرنی چاہئے کہ ہر ریجن میں کوئی ایسا دوست مجھا کریں کہ وہ ان کی رہنمائی جلدی سے جلدی کریں ٹیمپو تھوڑا ہوتا ہے اور ڈپورٹ والا کام جو ہم ہوتا ہے ٹھیک ہے دو جا چار رفت میں مکمل کرتا ہوتی ہے راندیوں کے کام ہوتے ہیں لیکن دوسرے دوستوں کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہی بات ان کی بلکو ٹھیک ہے اور ہم پچھلے سال سے ہم نے جو ہے پورے جرمنی میں ریفریشر کوز بھی کیے ہیں یہ کام جو ہے یہ خاص طور پر جو مقامی آپ کے سیکٹری اموریم ہیں ان کے ذمہ کی ہیں وہ آپ کے یہاں پر مدد کریں گے جو ربی سلسلہ ہے ان کو بھی ہم نے بتایا ہے کہ وہ بھی آپ کی اس میں مدد کریں مدد کرنے کے لئے مقامی جماعتوں میں لوگ تیار ہیں ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کو مدد چاہیے ان سے آپ رابط کریں آپ کی مدد کریں گے جسلوں نے بتایا ابھی کہ جو بھی بیان دیں جو بھی پیپر دیں وہ سچ کی بنا پر ہونے چاہیے میں یہ بھی سوال تو نہیں ہے لیکن ہی تازہ چلا جاؤں لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم سے کبھی ہمارا جو ہے پاسپورٹ نہیں ہے آئی ڈی کارڈ نہیں ہے ہم اس کو غائب کر دیں ڈلڈوں لگی ہوئی ہے پکڑ کچھ نہیں لے جائیں کہ اگر ہم نے پاسپورٹ دخوا دیا یہ اپنا آئی ڈی کارڈ دخوا دیا تو یہ بتا دوں کہ ڈیپورٹیشن اس بنا پر نہیں رکے گی کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے یا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے پاکستان یا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے وہ پھر بھی ڈیپورٹ کر دیں گے تاکہ ان کے پاس پہلے سے ہی آپ کے جو ڈاٹا موجود ہے اور وہ ڈاٹا جو ہے وہ پاکستان سے بیچ اپ ہو چکا ہوا ہے اس لئے اس بنیاد پر کبھی بھی ڈیپورٹیشن نہیں رکھتی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ میرے پاس تو میں نے اپنا پاسپورٹ غیب کر دیا ہے آئی ڈی کارڈ غیب کر دیا ہے آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے لئے فائدہ مند ہے پاکہ جب آپ کام کے لئے جائیں گے جائیں گے آسلینڈر بیہرڈے کے پاس کہ کام چاہیے تو آپ کو پھر پاکستانی پاسپورٹ یہ آئی ڈی کارڈ دخانا ہوگا اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا جب آپ کا کیس پاس ہوتا ہے آپ نے اپنے رہشی ویزا لینا ہے اس موقع میں پوچھا جائے گا اپنا پاکستانی پاسپورٹ دخائیں آئی ڈی کارڈ دخائیں اس میں بھی ٹائم لے گے گا اگر آپ صحیح ہوگا تو پاکستانی پاسپورٹ یا آئی ڈی ہونا وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ نہیں بھی کوئی ٹھیک اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہے اگر پاسپورٹ نہیں ہے یا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو پھر ڈیپورٹیشن رکھ جائے گا اسے ڈیپورٹیشن نہیں رکھتی یہ جو پانچ سال والا کمونہ فیر ہونڈٹ سے اس میں پوری جرمنی میں جماعت میں کہیں پاس ہو گیا ہوا ہے کسی کا بھی جماعت ممبر کہ یہ میں پوچھا چاہتا ہے نہیں ابھی نہیں ہوا ہونڈٹ فیت سے ہونڈٹ فیت سے یہ جن کو پانچ سال ہو گئے ہیں جرمنی میں ان کے بعد ان کو دے رہے ہیں ایسے ہمارے پاس کیس آ چکی ہیں جو بکلا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ان کا جو معاملہ ہے آسلینڈر بیہرڈ میں دے دیا ہے اور اس بیس پہ ان کا کیس جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جائے مطلب وہ کیس چل رہا ہے اور جو زبانی جو بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کیس پاس ہو لے گا مطلب جو بیہرڈے ہیں ان کی جو بھرکرز ہیں انہوں نے خود کہہ دی ہے زبانی طور پر کہ ان کا کیس پاس ہو لے گا لیکن ابھی تک ہمارے پاس لوگ جو لوگ جو نیا قانون آیا ہے ایک سو چار سی جو اس پہ چل رہے ہیں زبان سیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں بغیرہ بغیرہ ان کی تو ایک سال کیلئے ڈپورٹیشن رکھ گئی ہے ٹھیک ہے ان کو تو ڈپورٹ ہی نہیں کیا رہا ہے تاکہ ان کو یہ ایک سال کا ٹائم مل ہے کہ آپ اپنے سارے جو صورتیار ہیں اس کو ٹھیک کریں اپنا خرچہ خود اٹھائیں جرمن سیکھیں بغیرہ بغیرہ تو پھر آپ کو جہاں پہ رہے ہیں سوال ہے کہ جنہ دی نیشنلٹی ہوگی ہے وہ اپنی پاکستان دی نیشنلٹی کٹا دینے بہتر ہے یا رکھانا بہتر ہے یہ تو آپ کا اپنا فیصل ہے نہیں نہیں تو آپ کو اگر جنہ دی نیشنلٹی رہنی ہے اس میں کوئی یہاں پہ کانونی طور پہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو کام کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی یہاں پہ گئی لوگ ہیں تو تیس چالی سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ مطلب ان کو کوئی یہاں پہ مشکل پیسی نہیں ہے میری والدہ کے پاس ہی پاکستانی پاسپورٹ مطلب اس میں یہ آپ کا اپنا فیصل ہے جو آپ نہیں کروئے حالانکہ اگر کوئی آپ بھی ادھر کا تو ویجا ملتا نہیں ادھر کا ویجا نہیں لے کے دیتے پاکستانی پاسپورٹ ہی نہیں رہتے ادھر جو ہے وہ کسی اور ملکوں میں تعالیت ہے نہیں نہیں ملتا یہاں پہ ملتاں نہیں نہیں جو جس نے اسائنم کرنا ہوتا ہے ان کو ادھر مختلف طریقوں سے لے کے آتے ہیں درے کے جام بھی لے کے آ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اٹلی لے کے آتا ہے یا اٹلی سے اگر ادھر آتا ہے ادھر آ کے کس پرانا ہو تو پھر اس میں کیا ادھر کروا سکتا ہے کیس یا ادھر اس کے فنگر پرینٹ وغیرہ نکلیں گے یا یہ پرابرم کرتے ہیں جرمی والے اور کون سا علاقہ اچھا ہے جہاں پہ کیس کروانا چاہیے اور اکیل کون سا اچھا ہے آپ کی نظر میں یہ سارے تفسیح بتاہ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ مختلف جو سوالات کی ہیں ان کے جواب میں پہلے بھی دیچ پہوں لیکن میں سے جلدی جلدی سے بتاہ دیتا ہوں پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ نے اسائلم کہاں پہ کروانا ہے یہ آپ کا اپنا خیص ہے اگر آپ نے اٹلی میں کروا لیا ہوئے لیکن کہتے ہیں میں نے جنرمی میں کروانا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن قانونی طور پہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے یہ ڈبلن معاہدہ ہے اس کے پر چرجت ہے اگر آپ اٹلی میں کرواتے ہیں فرانس میں کرواتے ہیں ہولینڈ میں بیلجیہ میں وہاں پہ کروا دیا ہے فنگر ماں پہ آگئے ہیں پاکستان سے ہی آپ کے فنگر نکلتے ہیں نا آپ نے پاکستان آپ کا بس لگا ہوا ہے ویزا اٹلی کا کہ آپ اٹلی آتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے پیپر نکل آ سکتے ہیں نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنی گرائے میں یہاں پہ مختلف صورتحال ہے ایسا کوئی یہ کہوں کے لیے یہی دوست دعا ہے ایسا نہیں ہے امومی طور پر یہی ہے کہ اگر آپ نے آپ کو ویزا اٹلی کا لگا ہے اور یہاں پہ جرنی میں آگئے ہیں تو پھر اگر آپ کے فنگر اٹلی میں نہیں دی گئے اور آپ کو جو ہے آپ نے اسیلم بھی نہیں کیا تو آپ کو یہاں پہ جرنی میں کوئی مشکل نہیں ہوگی لیکن ہو بھی سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی گرائے میں جا کے پیپر سے نکالتے ہیں اور کتنی گرائے میں آپ انٹرڈیو کے وقت کیا بات کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کہاں کس طرح آئے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اٹلی سے آیا ہوں تو بعض ایسے جاج ہیں یا اسائلم برکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلنے دو لیکن بعض ایسے کہتے ہیں کہ کیا مطلب اٹلی سے آئے ہیں واپس تلینٹلی ٹھیک ہے اس ججز پہ یا اس اسائلم آفس برکر پہ ٹکرین کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات آپ نے ایک پوچھا تھا کہ کہاں پہ اپنا کیس کرنا چاہیے یہ میں نے شروع بتایا تھا کہ یہ آپ خود نہیں فیصلہ کر سکتے بلکہ وہ اسائلم آفس یا خاص طرح اسائلم آفس جو بمپ ہے وہ فیصلہ کرتی کہ آپ کو کہاں بجھوانا ہے کس کیمپ میں بجھوانا ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈیپینڈی